پیچھے ہماری ایک سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس کے بعد ترہ ترہ کی بیانات آئیں اب میں اس صورتحال میں کیا کرتا اقصر وہ جو بیانات تھے وہ حقیقت میں مبنی نہیں تھے میں کسی ایک کی وضاعت کرتا تو دوسری کی شاید نہ کر پاتا اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خاص کر کلوز ڈور میٹنگز میں میری تقریر کی حوالے سے یا میری بات کے حوالے سے آپ کوئی بات سنیں کوئی آپ کے کان میں ڈالیں تو اس کی تصدیق ضرور مجھ سے کر لیا کریں اس سے پہلے کہ وہ میری موہ میں ڈال کر اس کی تشیر کی جائے آج آپ کو بلانے کا بنیادی آپ کو تکلیف دینے کا بنیادی مقصد ہے کہ ایک تو وہ چھوٹی موٹی جو مسکیونگز ہیں ان کو میں کلیر کروں کابینہ میں شامل نہ ہونے کی وجہ آپ کے سامنے رکھوں مگر جو سب سے پہلے اور بنیادی وجہ ہے جس کے لیے میں نے آپ کو تکلیف دی ہے وہ یہ کہ میں آج آپ کے سامنے وزارت داخلہ کا سوال چار سال کا ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق پکشی اس ملک کے عوام اور بالخصوص میرے کے حلقے کے لوگ اور اس کے بعد میری پارٹی میری پارٹی کے لیڈرشپ کہ I was privileged to head the interior ministry for over four years اب یہ سب کچھ سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے میں نے ان سوہ چار سالوں میں اپنی کارکردگی یا منسٹری کارکردگی کے حوالے سے debrief نہیں کیا کسی کو کبھی اپنے موں میں یہ مٹھو نہیں بنا بہت ساری چیزوں کا گاہے بگاہے ذکر ضرور کیا کیا مگر ایک حدیعہ تبریق کے جو الفاظ ہیں وہ نہیں برسائے میرا خیال ہے کہ یہ mandatory ہے مجھ بھی بھی اور آپ سب بھی بھی کہ جو سوہ چار میں اس منسٹری میں ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں for the record اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے جو بھی میرے successes ہیں خواہ موجودہ ہیں یا دوہزار اٹھارہ کے بعد ان کے سامنے یہ record موجود ہو میں سب سے پہلے تو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے زی شعور لوگوں کو وزارت داخلہ کی جو authority ہے جو پاوز ہیں ان کا علم نہیں اور اپنی خصوصی مربانی کے حوالے سے وہ مجھ پہ تنقید کے تیر چلاتے رہے اس بنیادی نکتے کو جانے بغیر کہ وزارت داخلہ کی قانونی اور آئینی authority کیا ہے وزارت داخلہ کے پاس کوئی executive authority نہیں ہے the interior minister is not the chief executive of the interior of پاکستان کوئی بھی منسٹری اور بالخصوص ministry of interior ایک policy making ادارہ ہوتا ہے ہاں policy کی coordination policy کی implementation اور policy کی monitoring وہ منسٹری کی ذمہ داری ہوتی ہے تو میں نے اس کا ایک بریف تیار کیا ہے تقریباً چالیس صفات پہ مشتمل ہیں اور میں ایک ایک لفظ جو اس بریف پہ ہے اس کی ذمہ داری لیتا ہوں میں نے اس کی بریف پچھلے سال figures تھوڑے مختلف ہوں گے کیونکہ وہ پچھلے سال تھا میں نے سپریم کورٹ میں پیش کیا جب منسٹری کے حوالے سے کچھ باتیں آئیں کوئیٹا انکوائری کے حوالے سے تو میں نے یہ بریف اپنے دستکرتوں سے سپریم کو زیادہ تفصیلی ہے یہ بریف ہے کیونکہ اول تو مجھے یہ نہیں بھی نہیں پتا کیونکہ یہاں تو فوکس ہوتا ہے ٹوینٹی ٹوینٹی میچز پہ یہاں ٹیسٹ کرکٹ پہ تو کسی کو انٹریسٹ ہی نہیں ہے تو کسی کی کیا پرفارمنس ہے اچھی ہے بری ہے اس پہ تو کوئی توجہ نہیں کرے گا اس پہ تو آج کل تو یہی چلتا ہے کہ ایک اوور نائٹ خبر کس طرح دماغل خیز بنتی تو میں نے اس کو بہت بریف کیا ہے یہاں پڑے ہوئے ہیں وہاں اس کی تفصیل میں جائے بغیر میں صرف آٹھ تس منٹ اس کو تچ کروں گا تاکہ زیادہ وقت وہ جو باقی آپ سوال کرنا چاہیں اس کے لئے ہو یہاں تو ایک شخص آیا اور اس نے پولیس کو کافی تنگ کیا شروع میں وہ بھی ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی جیسے میں آئی جی پولیس ہوں یہاں کوئی ڈسٹک ایڈنسٹیشن نے کسی کو جلسے کی اجازت دی وہ بھی ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی جیسے جلسے جلوسوں کی اجازت وزارت داخلہ یا وزیر داخلہ دیتا ہے اور ایک لبی کہانی ہے law and order مکمل طور پر صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے مگر جب بھی کوئی واقع ہوگا وزارت داخلہ بھی ذمہ داری ڈال دی جائیں گئی اور اٹھارویں ترمیم کے بعد تو کوئی رئی گئی کسر پروینشل اٹانمی کی رہ گئی تو وہ بھی ختم ہو گئی مگر کوئی بھی اچھا کام ہو اس کو اون کرنے کے لئے بہت سارے اور جو بھی غلط کام ہو کسی کی کمزوری ہو کتائی ہو وزارت داخلہ بھی میں نے اسے خاموشی سے برداشت کیا کیونکہ جب میں نے سب سے پہلے پریس کانفنس یہاں ہی کی آج سے تقریبن سبا چار سال پہلے جون دوہزار تیرہ میں تو میں نے یہ کہا تھا کہ انٹرنل سیکیورٹی ایک بڑی ملٹائی پرانگٹ اور ملٹائی فیسٹیٹ ریسپونسیبیلٹی ہے اور یہ کسی ایک شخص کسی ایک وزارت کسی ایک ادارے کے ذریعے معاملات درست نہیں ہو سکتے اس میں سارے اپنا حصہ ڈالیں گے ایک دوسرے پر تنقید نہیں کریں گے ہاں تنقید میٹنگز کے اندر افیشل میٹنگز کے اندر ضرور ہو دفتر کے اندر ہو مشاورہ جب ہو رہی ہو تو ہو مگر پبلکلی we must stand united تو سوہ چار سال میں میں نے تو جو بلاج جواز تنقید مجھ پہ ہوئی میں نے اس کا بھی جواب نہیں دیا سوہ ایک دفعہ دیا جب لال شہواز کلندر پہ ایک پارٹی کی طرف سے مجھ پہ تنقید ہوئی تو میں نے اس کا صرف ایک جواب دیا میں نے کوشش کی کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلوں اور یہ جو چیزیں بھی ہوئی ہیں میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں میں نے نہ اس کا کریڈڈ لیا اور نہ آج لے رہا ہوں یہ مشاورت سے اور باہمی اتفاق سے کام کرنے کے لیے یہ نتائج سامنے آئیں چونکہ ایز ای نیشن وی ایف ویری شارٹ میموری اور میڈیا کی تو بہت ہی زیادہ شارٹ میموری ہے تو میں صرف ریکارڈ کے لیے بہت ساری چیزیں اس میں رکھی ہیں میں نے تو ویری ویری بریفلی تاکہ اٹھاس منٹ میں اس کو میں ٹچ کر رہا ہوں واقعی سارا ریکارڈ اس میں ہے آپ لے جا سکتے ہیں اور یہ میں شیئر کروں اس کو پڑھیں اس پہ ڈیبیٹ کریں اس پہ جو غلطیاں خامیاں کتائیاں رہ گئی ہیں اس کی نشاندہی کریں تاکہ میرے جو سکسیسز ہیں وہ اس کو بلڈ اپ کر سکیں میں نے کہتا کہ چار سال میں سارے کام ہو گئے ہیں بہت سارے کام بھی ہونے ہیں اور انٹرنل سیکیورٹی کا کام تو ان انڈنگ ہے انفینٹ ہے جتنا جتنا ہم کام کریں گے اس سے زیادہ جو ہمارے مخالفین ہیں جو ہمارے دشمن ہیں وہ ایک نئی راستے تلاش کریں گے for the destabilization of Pakistan دو عزت تیرہ جون میں ریکارڈ پہ تھا کہ پانچ چھے دباکے روزانہ ہوتے تھے اس دن خبر یہ نہیں ہوتی تھی کہ آج دماغہ ہو گیا خبر یہ ہوتی تھی کہ آج کم دماغے ہوئے ہیں کوئی policy نہیں ہے تفصیل اس میں ہے brief ہے اس میں بھی تفصیل نہیں ہے مگر میں پرائیمیسٹر کے باس کیا جون دوہزار تیرہ میں اور سٹیٹیجی یہ تھی کہ ایک تو ہمیں انٹرنل سیکیورٹی policy کا اعلان کرنا چاہیے جس کی میں نے approval لی اور دوسرا یہ کہ ہمیں پہلے مرحلے میں militant سے dialogue process کی کوشش کرنی چاہیے پرائیمیسٹر سے approval کے بعد then i sat down with all the stakeholders تفصیل میں جائے بغیر بلائی گئی پی ایم ہاؤس میں تو اندر لاجر نیشنل انٹریسٹ they all agreed کہ چلیں آپ آپ ٹرائی کر لیں سو ایک نیشنل consensus ایوالو گوا آٹھ وہینے dialogue process پہ لگا it did not succeed مگر پاکستان نے which includes the Pakistan military پوری دیانتداری سے اور امن طریقے سے مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی گئی دوسری طرف سے double game تھی جب وہ double game واضح ہوتی گئی اور کراچی کے ائرپورٹ کے حملے پر بالکل کوئی چیز شک و شبے سے بالتر ہو گئی تو military operation کا فیصلہ کیا گیا military operation میں political parties کو involved کیا گیا طریقے انصاف جماعت اسلامی جے یو آئی خلاف تھی military operation کی مگر again in the larger national interest اور consensus کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم مخالفت نہیں کریں گے سو مخالفت نہیں کی گئی dialogue process بھی تفضیات کے باوجود government کی کوششوں سے اور سب کے تعاون سے unanimous تھا اور military operation بھی تفضیات کے باوجود unanimous تھا یہ policy guidelines تھی جن کے ذریعے یہ سارا مسئلہ چلا internal security policy کا میں نے خود press conference میں اعلان کیا بہت سارے نکات پہ کام ہو چکا ہے بہت پہ ہو رہا ہے اور بہت پہ ابھی ہونا ہے national action plan یہ بنیادی طور پر activate ہوا کراچی کے جو پشاور کا جو واقعہ تھا ہاں اس کو conceive ministry of interior نہیں کیا سب پارٹی سے مشاور کے بعد وزارد داخلہ کی چار یا پانچ بگاتے باقی پدرہ تو صوبائی حکومتوں اور فاقی حکومتوں کے تھے coordination مجھے سنپی گئی تھی کوئی مانے یا نہ مانے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہنڈڈ پیسنٹ implementation ہو جائے کئی implementation ٹھیک ہوئی کی کم ہوئی اس پہ بہتری آئی اور آج اللہ تعالیٰ کی مربانی سے پاکستان ان چند ممالک میں ہے جہاں گراف اس طرح نیچے آیا ہے terrorism کا مکمل ختم نہیں ہوا کیونکہ اب ایک اور angle آ گیا ہے اور وہ international intervention آج ان چار سالوں میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی terrorist network نہیں ہے on the ground کوئی training ground نہیں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے مگر across the border training ground بھی ہیں networks بھی ہیں ان کی مالی مدد بھی ہے ایسٹر ایسٹر سو اب وہ روز پانچ ہی تو نہیں ہوتے مگر جب بھی ہوتے ہیں وہ weak targets دیکھتے ہیں اور وہ حملے کرتے ہیں میرا ایک ہی point ہے کہ اس میں ہمیں صبر سے تحمل سے اور ثابت قدمی سے ان دہشتگردوں کا مقابلہ کرنا ہوگا تفریق قوم میں آئے گی تو یہ جو آخری مرلہ ہے جو جو اس وقت بنیادی ہے یہ بلکل آخری مرلہ ہے انشاءاللہ اس میں ہمیں مشکلات آئیں گی اور اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے کہ ہم قوم کو اگر دہشتگردی کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے قوم کو عظم اور حوصلہ دیں مایوسی نہ پھیلنے بہت جلدی جلدی کراچی آپریشن ایک مہینے کے بعد جون میں ہمیں ٹیک اوبر کیا جولائی بائیس کو اس میں سب کچھ موجود ہے میں کراچی گیا سب کو ملا ڈی جی رینجرز سپ بریفنگ لی چیف منسٹر سند گورنر سند باقی سارے ادارے واپس آیا تو پرائم سٹر کو بریفنگ پرائم سٹر نے اپروو کیا اور میں نے ستائیس اگست شورٹ میموری ہے آج تو بہت سارے کلیمنٹس ہیں کراچی آپریشن کے حوالے سے میں آپ کی اخباروں کے کلپس یہاں لگائی ہوئے چند آپ تاریخ ستائیس اگست کو دیکھ لیں میں نے پریس کانفرنس کی منسٹری میں جس میں میں نے آپریشن کا اعلان کیا پھر میں نے کابنیٹ اور پرائم سٹر نے فیصلہ کیا کہ اگلا جو ہے کابنیٹ میٹنگ وہ کراچی میں ہوگی وہ پانچ ستمبر کو ہوئی اس میٹنگ کے بعد میں نے پریس بریفنگ کی پانچ ستمبر کو اور اگلیس ہے ملک فائٹ اگنس ٹیررزم میں ملاوث فائٹ کر رہا ہو اس کا ڈیٹر بیس ہی کمپرمائز دو ہزاروں شناختی کار جو اگر صرف دو ہزار چار دو ہزار پانچ میں بنائی گئے تھے مگر ایک راستہ پھر انہوں نے کھول دیا ہزار میں لاکھوں کہنا چاہتا ہوں مگر ابھی فگرز تھوڑا سا شاٹ آف ون لیک ہیں جو آپ دیکھیں کہ نیشنل سیکیوری کتنا اس سے پہلے تو کسی نے کوشش نہیں کی میں نے باوجود پریشر کے منسٹری نے تنقید کے اس پہ کام کیا 32 ہزار پاسپورٹ کینسل کیے جو فورنرز نے پاکستان کے لیے ہوئے تھے 32 ہزار دو ہزار اناؤترائز ڈپلومیٹک اور افیشل پاسپورٹ دو ہزار سے زیادہ جو اناؤترائز لوگ تھے بی آئی پی ان کے بیٹے ان کی بیٹیاں ان کے رشتدار جو جو کالیفائی نہیں کرتے تھے ای سی ایک شخص سے لے کر کمیٹی بنا دی ایک سسٹم تبدیل کیا تقریبا دس ہزار سے زیادہ لوگوں کے نام ای سی ای سی ای سی ای میں میں حیران ہوا شاید کافتان صاحب نے میٹنگ میں کہا کہ لائسنس کے والے سے ہم کر رہے ہیں مجھے اب یاد نہیں ہے میں تقییق نہیں کر سکا مگر جس دن میں آیا اسی دن میں نے لائسنس پابندی لگائی اور آج تک وہ قائم ہے اس کے ساتھ ہم نے کی جو پروہیبیٹڈ بورز کے لائسنس یہاں آوارڈ ہوئے ہیں ان کو ویریفائی کیا جائے دو لاکھ سے زیادہ پروہیبیٹڈ بورز کے لائسنس کینسل کیے گئے دو لاکھ سے زیادہ ایک لاکھ اور کچھ ویریفائیڈ ہیں تو نئی ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے یہ پچھلے ساڑھے تین سالوں میں یہ کام ہو چکا ہے سیمز ایک بہت بڑا ایشیو جو بھی میٹنگ ہوتی تھی کہ سیمز آر یوز نوٹ اونلی ان کرمینل ایکٹیوٹیز بٹ آلسو ٹیوریزم سات سال سے معاملہ لٹکا ہوا تھا پرائیم نسٹر نے بزار داخلہ کو دیا چار مہینوں میں اللہ تعالیٰ کے کرن سے یہ کام مکمل ہوا نو آشاریہ آٹھ کروڑ سیمز کینسل کر دیئے گئے گویہ دس کروڑ سیمز کینسل کر دیئے گئے اس مرحلے پہ پہنچتے ہوئے کتنے پریشز فیس کرنے پڑے اس کی کہانی میں سیول آم فوسز فائٹ اگنس ٹیرر فوج ہے جب فوج پیچھے ہٹے گی ایک سو بلین سے زیادہ کے اخراجات کیے گئے اور نئی کمپنیز سیول آم فوسز کی فرنٹیر کور اور رینجز کی کھڑی کی گئیں ان میں سے بہت اس وقت انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سوال رہی ہیں بہت ساری انڈر ٹریننگ ہیں انٹیگریٹیڈ بورڈر منجمنٹ کی ایک لمبی کہانی ہے میں اس کو صرف ایک دو سینٹس میں ختم کرتا ہوں اس کا ہماری توجہ سے پہلے تورخم سے روز تیس ہزار لوگ آتے تھے اور تیس ہزار لوگ جاتے تھے without any kind of documentation without any documentation آپ جا کے دیکھیں میں خود یہ ہوں مکمل طور پہ ختم کر وہ ادھر سے ادھر آسکتا ہے ہاں پورس بورڈر ہے around 2500 کلومیٹر اس کو فینس کرنے کے لیے حکومت نے پرائیم ایسٹر نے فیصلہ کیا آرمی کی مکمل سپورٹ تھی اور اس پہ کام شروع ہے مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کیا کیونکہ ایک کنٹرول میکنزم بورڈر مینجمنٹ کا کریں سو تورخم اور چمن میں مکمل ہو چکا ہے نادرہ ایف آئی ای کسٹمز سارے جو ادارے ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں آئندہ ایک ڈیٹھ سال میں چار اور کھلیں گے گرسال یہ مومند ایجنسی میں ہے خرلاجی یہ خرم ایجنسی میں گلام خان شمالی وزیستان اور انگور اڈا جنوبی وزیستان سو چھے اس کے بعد ایران کے بورڈر پہ بھی سو یہ نہیں کہ خاموش ہوگی بیٹھے رہے چونکہ بہت ساری انفلٹریشن وہاں سے ہوتی ہے اربوں روپے لگائے جا رہے ہیں فینسنگ کے اربوں روپے فوج پیچھے ہٹے تو سیول آرنٹ فوسز جو مینسٹی اف انٹیئر کے ماتہ داتی ہیں وہ ان کو بین کر سکیں آئین جیوز میرے مطلقہ بزارت داخلہ کے مطلقہ نہیں تھا فری فور آل تھا جس پہ مجھ پہ سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس دوران ہیڈز آف گورنمنٹ اور ہیڈ آف سٹیٹ نے انٹریوین کیا اور میرا جواب ایک ہی ہوتا تھا اگر یہ نان گورنمنٹل آگنیزیشن ہے تو پیرونی گورنمنٹ کو ان کے ان میں کیا انٹریسٹ ہے بغیر ویزا کے بغیر پرمیشن کے جہاں مرضی ہے دنیا میں کہیں نہیں ہوتا پاکستان کی تعریف میں پہلی دفعہ ان کو ایک دائرے میں لے کے آئے ہیں ستر کو اجازت دی ہے مگر قانون کے دائرے میں ویزا کی جو سسٹم ہے اس کو سٹیم لائن کیا ہے اب یہ نہیں کہ کوئی ادھر سے سفارج کرے گا کوئی ادھر سے اب ویزا بڑے طریقے سے اور بہت ساری سیکیورٹی کلیرنس کے بعد ملتے ہیں یہاں چار سو گھر تو صرف اسلام آباد میں تھے جو اپنے آپ کو ریجسٹر کرانے کے لئے تیار ہی نہیں تھے بڑی کوشش ہوئی فورن آفیس کے ذریع ہوئی بلاخر ایک دن میں نے یہ فیصلہ کیا پیپل سٹارڈ موون پولیس سٹارڈ موون تو ویڈن ٹوئنٹی فور آرز سب کچھ انریول ہو گیا اور جو دس سال سے کہا جا رہا تھا کہ یہاں پتہ نہیں کون سی ایجنسی ہے اور کون سی بلیک وارٹر ہے وہ ویڈن ٹوئنٹی فور آرز اور آج میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورے اسلام آباد میں کون فورنرز کہاں رہ رہے ہیں اس کا ریکارڈ ملیسٹی آف انٹریئر کے پاس ٹرانسفور آف اوینڈرز ایک عجیب میں نے طریقہ دیکھا کہ ٹرانسفور آف 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 پھر جو قتل میں ملوکس تے بھلکہ سزای آفتہ تھے ڈرگ میں سزای آفتہ تھے پچاس پسیار سال ساٹھ ساٹھ سال کئیوں کو عمر قید کئیوں کو آف کئیوں کو لائی آف نام پھانسی کئیوں مالک پھانسی فور ڈرگ ٹریفیکنگ ان کو پاکستان لائے جاتا تھا اور یہاں چند دنوں میں چھوڑ دیا جاتا تھا I cancelled all these all these agreements ان لوگوں پیشہ کیا نکار ازال میں جا کے میں نے لوگ پکڑے so all this to try and streamline the national security regimen of this country ویزا آپ خود اس کی تحقیق کر لیں میں تو حکومت میں نہیں ہوں آپ تحقیق کریں کہ اب کسی کو ائرپورٹ پہ ویزا نہیں مل سکتا میرے بعد کیا ہو مجھے نہیں پتا پہلے تو یہاں لوگ آتے تھے سفارج چلتی تھی ائرپورٹ پہ ویزا this is not a banana republic ہم میں نے وہ سارے جو مراد تھی وہ cancels کی discretion cancels کی کیونکہ award of ویزا مزاق نہیں ہے so یہ بہت ساری اور چیزیں I can سے request ہے کہ اس کو پڑھیں I would welcome debate تنقید کریں مگر میری ایک اس پہ ضرور request ہوگی کہ ویسے تو مجھے ازاد میڈیا سے کوئی شکوہ نہیں section of the میڈیا سے ہے میں written میڈیا کے بات کر رہا ہوں کہ کبھی وہ article آتا ہے اگر میری منسٹری کے بارے وہ response نہیں چھاپتے very very limited section of the میڈیا یہ fair میڈیا reporting نہیں یہ independent میڈیا نہیں یہ تو مطلب یہ ہے کہ آپ جو کہیں وہ صحیح اور اس کا جواب آئی یہ غلق so I would welcome a debate I don't say کہ everything has been done بہت سارے کام ہونا باقی ہیں مگر میں ساڑھے چار سال صد کے دل سے یہ کوشش کی ہے کہ اس ملک کی جو ایک منڈٹ ہے وہ بہتر ہو ٹیررزم خلاف کرائی اور ہم سب مل کے اور میں آخر میں اس حوالے سے صرف یہ کہوں گا کہ کراسی کو آپ کے سامنے ہے یہ صوبائی حکومت اور فاقی حکومت کی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جس میں امکیم شامل ہیں یہ جب اکٹھے ہوئے تو کراچی کی صورتحال بہتر آئی آج کراچی is not hostage to the madness of one man میں اسے بہت سی بات کر سکتا ہوں بہت سے جو عاملات ہیں یہ اس لیے ہوا کہ ہم سب اکٹھے ہوئے war on terrorism سب اکٹھے ہوئے جو front line ہے وہ پاکستان کی افواج کی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے قربانیاں دیں مگر اس کے بعد civil armed forces کی بہت بڑی قربانیاں ہیں بہت سیکریفائیس ہیں پولیس کی پولیس کی سیکریفائیس انڈر پلیڈ ہیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کی پولیس خواہ سندھ کی پنجاب کی گلد بزستان اے جی کے یا اسلام آباد مگر جس طرح انہوں نے terrorism کے خلاف لڑائی کی ہے اور میرا خیال ہے کہ پولیس کو اکلیم نہیں ملا پاکستان کی پولیس کو ہم تنگیز زیادہ کرتے ہیں اکلیم کم کرتے ہیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ لوگ کہتے ہیں civil militer مسئلہ رہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں رہا انٹیلیجنس ایجنسیز مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ کبھی ہوا انفرمیشن شیئرنگ یا انٹیلیجنس شیئرنگ is concern اور تیسرا اور آخری کے پی کے میں آپوزیشن کی جماعت ہے کراچی میں آپوزیشن جماعت ہے مگر ان معاملات میں مجھے بالکل کوئی یاد نہیں ہے کہ ہاں ایک تفہہ وہ کراچی آپریشن جب تھوڑا سا غلط رویش پہ چل گیا تو پھر سند کی گورنمنٹ کو اس پہ اختلاف تھے مگر مجبوعی طور پہ قائم علی شاہ صاحب نے exceptional cooperation شو کی اور یہی صورتحالیہ بھی میں خدم نہیں کیا یار اور یہی صورتحال KPK کی حکومت کی تھی تو جیسے میں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ یہ ریکارڈ پہ ہو کیونکہ بہت سارے issues ہیں جس پہ بہت سارا external اور internal pressure مجھ پہ رہا اور ministry of interior پہ رہا مثلا ویزرز پہ آج تک pressure ہے آئی انجیوز پہ آج تک pressure ہے prohibited licenses اندرونی pressure ہے بہت ساری چیزیں ECL کے حوالے سے بہت سے pressures ہیں یہ ریکارڈ پہ آج آنے سے جو میرے بعد آئیں گے میرے successes ان کے لیے آسانی ہوگی کیونکہ اس سے پھر واپس آنا ذرا مشکل ہوگا آپ خود بھی اس پہ اگر فوکس رکھیں بہت سارے میرے دوست ministry of interior کو cover کرتے ہیں آپ specific areas پہ اپنی اظہار خیال کریں یہ جو بھی میں نے کیا ہے میری وزارت نے کیا ہے سب نے مل کے کیا ہے یہ پاکستان کے لیے کیا ہے اور اس میں کوئی بھی رول بیک میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی منسٹر کوئی پرائیم منسٹر کوئی گورنمنٹ فنکشن یہ سمجھے کہ رول بیک کی ضرورت ہے مگر پھر وہ آپ کے فوکس میں ضرور آنا چاہیے دو دوسری چیزیں اور پھر میں آپ کو موقع دوں گا ایک تو ایک منٹ ایک تو آج چوبیس دن کے بعد میں میڈیا کے سامنے آ رہا ہوں میں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا میں نے ایک کسی نے سٹیٹمنٹ دیا تو وہ میرے حوالے سے اگر اظہار خیال کریں گے تو اس پہ میرا نکتہ ضرور لے لیا کریں پچھلی دفعہ میں جو پریس کون آسی چوبیس دن پہلے کی تھی میں اس پہ زیادہ بات نہ کرتا کیونکہ جیسے میں کمرے میں گیا تو مجھے پتا چلا جی کہ وہ میڈیا پہ یہ آرہا ہے کہ میں نے تو سیاست چھوڑ دی ہے تو میں حران ہوا میں نے فوری اس کی کونٹرڈکشن دی جو کہ کونٹرڈکشن آپ سب نے دی میں شاید اس پہ آج بات نہ کرتا کیونکہ میڈیا اب میں آرہا تھا تو ایک میڈیا چینل پہ یہ پھر ذکر تھا تو میں اس کی پانچ سینئر دوست میرے پر بار بار آ رہے تھے تو میں نے ذکر کیا تھا کہ اس ساری ایک دباؤ ہوتا ہے ایک دوستی کا تعلق تھا میں اسے اتنا فریسٹریٹ ہوا کہ میں سیاست چھوڑنے کیلئے تیار تھا تو میں نے پھر منگ آیا اور یہ ریکارڈ میرے سامنے ہیں اس ساد یہ بھی کہ ہاں سیاسی لیول میں نے کس لیول پہ رہنا ہے میری آراب کس لیول پہ کارامت ہو سکتی ہے یہ نہیں وہ میں پھر فیصلہ کروں گا میں نے پھر کہا میرا تو فیصلہ اس سے زیادہ تھا مگر دوستوں کے کہنے پر میں اس پہ اختفا کرتا ہوں سو شاید میرے سمجھانے میں مشکل ہوگی مگر جو میں نے بنیادی چیز کی یہ سارا ایشو چل رہا تھا میری اسطیفے پہ میں اس پہ قائم رہا میں نے اپنے آپ کو وزارت داخلہ سے الگ کر لیا دیکھیں اس ملک کا ایک رواج سمجھیں یا کلچر سمجھیں کوئی آسانی بیت سے اسطیفہ دیا میں مشکور ہوں میانواز شریف کبھی اور خاص کر شاید خاکان صاحب کبھی اس پرائیم نیسٹر کہ وہ آخر وقت تک مجھے قائل کرنے کی کوشت کرتے رہے بلکہ آخری رات وہ یہاں ہی آئے مجھے ملنے مگر میں سمجھتا ہوں کہ میرا دیفرنس کہ اگر ڈیفرنس اوپینین ہو تو اپنے آپ کو اعداد اقل نہیں میں تو اس میں اپنا ایک ایک اونربل سمجھا اور پاکستان کی تاریخ میں کتنے لوگ ہیں جو پوائنٹ آف پرنسپل پر انہوں نے ریزائن کیا آخری میرا اس حوالے سے نکتہ یہ ہے کہ میں میٹنز کے اندر بات باہ نکال کے صرف کیابنٹ مرسٹس تھے اور میں بذب تھا کہ جب تک ویلنز بھی نکل جائیں تا میں بات کروں گا اب کسی نے لیگ کر دی مجھے نہیں پتا کس تھے تو یہ بدیانتی اس کی ہے کم اس کا میں وہ بدیانت نہیں ہوں اسی طرح سنٹرل ایکزیکٹیو کی میٹنگ پینتالیس میبران تھے کلوز ڈور میٹنگ تھی میں نے جو بات کی وہ پارٹی لیول پہ دی سو جو ایشیوز ہیں میں پارٹی کی اندر اس کی تشیر ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو یہ خبر لیگ کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ بدیانتی میں نے میٹنگ کے اندر بھی بات کی ہے اور میٹنگ کے بعد بھی یہ کہتا ہوں انشاءاللہ آپ سے انٹریکشن بھی رہے گی اور بہت ساری یہ کلیرفیکیشن اب باقائدگی سے میں آپ کو دیتا رہوں گا میں آپ کا بہت زیادہ مشکور بہت بہت سار اس میں میں تفصیل میں نہیں جو سب ایک تاثر کے دی دیا جا رہا ہے غیر محسوس امداز میں شاید آپ کو بیرہ نواز شیف زد برور کر رہی کی جا رہی ہے اور کچھ لوگ ضائع بھائی کو اس شوشے چھوڑتے رہتے ہیں جسے یہ تاثر میں میڈیا پر بھی اور رنگ میڈیا پر بھی شاید آپ کے دمیان مفاصل پڑھ رہے ہیں یہ تو آپ سوال ان لوگوں سے پوچھیں جو یہ شوشے چھوڑے ہیں آپ کے اوپر نہ پارٹی پریزیڈنٹ شپ کے حوالے سے چاہے اتبار نہیں کیا جاتا اور دوسری جس طرح نواز رضا صاحب نے جو بات کیا میں گرنٹ ہو کہتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ چولنی نساز صاحب is leading majority of electibles in مسلم mode how do you commit سر اول تو یہ کہ جس شخص کی ساری زندگی پارٹی میں گزری ہو اور بڑی بڑی اپچنیٹیز آئی ہیں اس نے اللہ تعالیٰ کے کرم سے کبھی سوچا بھی نہ ہو اس پہ اس کے بارے میں یہ تاثر بھی دینا میں سمجھتا ہوں کہ تذہیق آمیز ہے میں لیے تذہیق آمیز ہے ایک دوسرا کہ میں یہ کیوں نہیں بنا وہ کیوں نہیں بنا اس کا جواب تو بنانے والی دے سکتے ہیں مگر میں اپنے بارے میں یہ وزاعت کر دوں کہ میں نے یہاں ہی اسی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ آئندہ جو بھی چینجز اگر آئیں اگر فیصلہ خلاف آیا میں کسی بھی عودے کا امیدوار نہیں ہوں میں اس پہ قائم رہا اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ میں وزارت داخلہ سے بھی اپنے آپ کو باقی باقی جو تفصیلی بات ہے یہ تو وہ دے سکتے ہیں جو مطیرہ صاحب سکتے ہیں جو مطیرہ سکتے ہیں آپ کو اپنی کامیاب تو دمائی ہیں اور یہ تو سرچ بھی ہے کامیاب تک پڑی سیاسی محاص کے اوپر بطور بزیر داخلہ جو دو ہم محاص تھے ان میں ظاہرہ بسرہ کامیاب نہیں دوسکے اگر میں اسے نا کامی نہ نہیں ہوں ایک اور دوسرا جمل مشرف محاص کے اوپر آپ اداروں کے ساتھ تار بہتر لگنے کے جان کے آئین سے معاملہ ہوگی اور آئین سے سرگین دتاری کے گزن کو پاہے جانے کے لیے اسی سیلی کر سکتے ہیں آپ نے کھڑیوں کے کہا تا دین ہفتے میں چھت ہفتے میں بشرف واپس آ جائیں گے آپ نے چار سال بکران نے واپس لانے کی کیا دیا یہ میں نے بلکل نہیں کہا ریکارڈ نکال لیں یہ اسی طرح کے ارزام لگتے ہیں کہ حکیم علم مسود کہ جب موت ہوئی تو میں میں نے آنسو بھائے اب کوئی جھوٹ کی میں آپ کے حوالے سے ذمہ دار نہیں ہوں ملی صاحب آپ بہت اچھا اور بہت فوکس ریپورٹنگ کرتے ہیں اور بڑی اچھی ان کے وکیل نے کہا کہ یہ تین ہفتے میں آ جائیں گے میں ذمہ دار نہیں ہوں میں وزارت داخلہ ریکارڈ دیکھ لیں وزارت داخلہ گیارنٹی کسی سے نہیں لیتا کوٹ لیتا ہے اور انہوں نے کوٹ میں کہا تھا نمبر ون خدا کے لیے آپ بہت آپ خدا کے لیے اپنا جو فائر ہے وہ صرف سیاستدانوں پہ فوکس نہ کریں سپیشل کوٹ جس کے ذمہ لگا تھا چلانا 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 مشرف کا کیس اس نے بیل پہ باہر جانے کا کیا فیصلہ کیا وہ نکال لیں اس کے بعد ہائی کوٹ سن نے کیا فیصلہ کیا وہ نکال لیں اس کے بعد سپریم کوٹ آف پاکستان نے کیا فیصلہ کیا وہ نکال لیں اور پڑھیں اس کے بعد کوئی جواز رہتا تھا اس کے باوجود سپریم کوٹ کا فیصلہ ہوا جنرل صاحب دوسرے دن ائرپورٹ پہنچ گئے میں نے دھرنگا تعلق ہے ہاں آپ سن لیں سن لیں سپریم کوٹ نے مشرف پہ جانے کہ سپریم کوٹ ہے یا آپ کوٹ کوٹ نے ان کو اجازت نہیں میں تین کوٹ کا حوالہ دیا آپ ان کی ڈیسیشن ایک اس حوالے سے پڑھ لیں ایک پوائنٹ دوسرا واپس آنے کا بی کوٹ جو ان کا ٹرائل کوٹ ہے وہ ہمیں لکھے گا آپ تو خیر میں اس پوزشن میں نہیں ہوں automatically ministry of interior اس پہ ریڈ وارنٹ جاری کرے گا but it is not the ministry of interior کہتے جی اس کو ایسیل پہ ڈال دو اس پہ اتار دو جو پہلے دھرنے مسئلہ وہ دیکھیں منسٹری of defense کا کام ہے آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں ایک فتوہ دے دوں کہ وہ ذمہ دار تھا یا نہیں تھا وارنٹ مجھ سے اگار سو rat سوا صاحب سو وارنٹ صاحب مسئلہ صلاحب چار ابھی جب دنے کی بات پھر بھی آپ کی پریس کارکس کریں ابھی بھی پرسوں سے ایک چیز چلی ہے پریشیر کی جانب سے آپ کو بھی شواب ہے تو حائل بہت جانب ہو جاتی ہے جب آپ پریس کارکس کرتے ہیں لیکن اس میں سے نکل دیکھتے ہیں آپ صرف یہ تاریخ پنامت کارلکس کا حمالے سے وہ آپ نے ان کو نہیں مار کیتے ہیں کیا آپ اس کو دونش کریں گے سر اسی کے ایٹ کر لیں پریشیر صاحب کہتے ہیں کہ جنہوں نے ایک کوئی سمال نہیں کی تھی چوبیس چوبیس دن ہو گئے آج میں پریس سے بات کر رہا ہوں اگر میں نے کل کہا میں نے کل پیغام دیا کہ میں پریس کارکس کروں گے کہ ایک نومل سی اب ہائپ میں نے کریٹ کی جس نے کریٹ کی وہ اس کے ذمہ دار ہیں میں نے بنیادی طور پر منسٹری کے چار سال کی پرفارمنس میں نے کامیابیوں کی بات نہیں کی انیشیٹیوز اس میں کئیوں پہ کام پچاس فیصد ہو چکا ہے کئیوں پہ ستر فیصد ہو چکا ہے کئیوں پہ سو فیصد ہو چکا ہے یہ ایڈمنسٹریٹیو اینڈ پولیسی انیشیٹیوز آف دی منسٹری آف انٹیریر اور یہ میں نے شیئر کرنا تھا ریکارڈ بھی لانا تھا میں نے کل شام کوئی کہا کہ پریس بریفنگ کرنی ہے اب اس میں جس کے موں میں جو آئے وہ بولتا جائے تو اس کے میں ذمہ دار تو نہیں ہونے چاہیے پہ ستر فیصدی بہت شکریہ راجوز صاحب میں آپ کو بیس دن میں بات بات کر رہا ہے میں چار سال میں بات بات کر رہا ہے میں چار سال نہیں ہوئی دو دو آپ سے ملگات ہو چکے پچھلے ریکارڈ درست کر دیں میں آپ سے جانتا جانتا ہوں کہ تیس برسوں میں ہر وقت ایک کہانی جو ہوئی ہے کہ اداروں پر اور جمہوریت کی جگہ ہمدیشہ سکرے گئے اداپی کمنا ہے کیا آئین میں سکرابی ہے کیا شخصیات کی وائشیں پہ لنا ہو جاتا ہیں اور آج اس مہر سے خطرے آپ نے پریز تفصیل سے بات کی انٹرزنڈرکس کردر پتا ہے اور ملک میں ایک ادافی اتحاد ہے آپ ایک ایکسپیڈنس پالیٹیشن کی حسیت سے کیا تدریس کرتے ہیں آگا حکومت سے نہیں آئیتے تو یہ کام کا ایکسپیڈنس اور پالیٹیشن ہے ہمیشہ آپ سے جیت کراتے ہیں آپ کیا تدریس کریں گے اس ملکے ہاتھ سے کیسے نکلا جا سکے یہ اداروں کی لڑائی جو ہمیشہ کنوار کی قرار لیٹی ہے اور پھر ضروریت جو کبھی کبھی آتی ہے ہمیشہ خطرے میں لیٹی ہے کیا وجہ ہے کون دلدار شکریہ اب اتنا کامپلیکیٹڈ سوال آپ کیا سمجھتے ہیں میں جواب دے دوں گا میں اگر ایک ہی فکرے میں مجھے جواب دینا ہے تو ہم سچ کہنا اور سچ بولنا یہ اپنی روایت بنا لیں تو بہت ساری غلطیاں خامیاں دور ہو جائیں گی اور انشاءاللہ بیتری آئیں گی سالید آخر صاحب میں کیا کہ سالی صورتحال کا ذمہ دار آپ کے صورتحال ابھی کرتا ہوں باری باری کرے نا ہم سب جیسے جیسے میرے بھائی دان لیکس دیکھیں نا خدا کے لیے لیٹ اس بی کلیر نا آپ سب لوگ زی شہور ہیں نا ڈان لیٹس کی جو انکواری ہے وہ گورنمنٹ نے آرڈر کی منسٹری آف انٹیریئر کا صرف یہ ہوتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ کے انکواری ہے کسی میک میں سے اس کی نوٹفیکیشن منسٹری آف انٹیریئر کرتا ہے اس کومیٹی کے ممبر کون تھے ایک ریٹائیڈ جج وہ منسٹری آف انٹیریئر کی نیچے نہیں تھا سینئے موسٹ ممبر جو ایکٹنگ بھی پھر کئی تفہہ چیئر کرتے تھے وہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ وہ منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے نہیں تھا ڈائریکٹر آئی بھی منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے نہیں تھا آئی س آئی اور ایم آئی کے رپیزنٹیو منسٹری آف انٹیریئر کے مطاعت نہیں تھے امپرڈزمنٹ پنجاب منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے نہیں تھے ایک جونئر ترین آدمی ایف آئی اے کا وہ منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے تھا سو سو یہ ذمہ داری گورنمنٹ پہ آئید ہوتی ہے کہ وہ اس کی تشیر کرے نہ کرے اس کو پبلک کرے یا نہ کرے یہ آئندہ جب گورنمنٹ کسی حوالے سے متعلقہ منسٹر صاحب آپ کے گورنمنٹ فنکشنری آپ کے سامنے ہو تو انہیں کہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو پبلک ہونا چاہیے صاحب آپ کے اپنی اپریشیٹیو پر فارمنس کے باوجود آپ نے انکیر منسٹری کو کوٹنی نہیں کیا اب تک ہمیں نہیں بتایا جا کہ جی آپ کو کنسٹیشن کا بھی پراؤزم تھا اصل راست کیا ہے آپ کا اسے راستے جدا رکھنے کا اور دوسرا یہ فرائیہ کے لیے جو تاثر کرائے جا رہا ہے کہ کسی روپائٹ کو خوش کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ مزارت میں نہیں دیا گیا اور یہ اپریشن جسا تک تو اچھا ہے کہ ٹھائی اس طبائی کے فیصلے کے بعد پاکستان مستمدی نواز کی سبھو میں تو فریکشن دانے کا خطرہ ہے اور جس میں اجام آپ پر آئیت کے لیے یا نہیں سبلیمنٹی سوڑا مجھے یہ کہ ایک کو مطلب قدم گئے تو دیکھیں جو دوسرا حصہ ہے وہ تو بالکل لے رہا ہے ایلیمنٹ ہے سالی زافر صاحب اس کا میں کیا جواب دوں وہ دیو رسپیکٹ جواب کے چیز قابل ہے ہی نہیں مگر جیسے میں نے آپ سے پہلے آپ سے بات کی کہ بندہ وزارت سے وفاقی وزارت سے ایسے ہی اپنے آپ کو الہیدہ نہیں کر لیتا کوئی ایشیوز ہوتے ہیں اگر ان ایشیوز پہ میں ازارے خیال کروں تو شاید پارٹی کو نقصان ہو عام آلات میں شاید میں کر دیتا ہے میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ میں ایک ریزگنیشن لیٹر ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر بھیجوں اور اس کو پبلک کروں مگر اس وقت نومل حالات نہیں ہیں اس وقت پارٹی مشکل میں ہے لیڈرشپ مشکل میں ہے سو اگر آپ مجھ سے ایک تو ایک طور پھر ریپیٹ کروں گا کہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بندہ وزارت سے علیہ دا کرتا ہے اور وہ وجہ کیا ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت مناسب نہیں ہوگا given the overall situation کہ میں اس کی تشیر کروں گا جی بایدی ریڈیکل کوسٹن ہے سو اگر آپ کے بارے میں یہ اس طرح سے کہا آپ نے اپنے شکل کی ہے لیکن آپ بھی بارٹی کسی عقام میں کرتے ہیں کہ آپ نے حکومت کی تو کوئی علیہی نہیں دیا آپ نے پی ایک انٹریریر منسٹر ہوتے ہوئے ہیں ایک بڑے چھوٹیس نے قطر نہ ہوا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چھوٹری صاحب کی بات ہم نے نہیں مانی گئی وہ انٹریریر منسٹر اور جو بلاک کیا یہ امرحہ پرمید شریف صاحب کے معاملت پہ بات تو روید خub پرمید شریف سے جب بھی تشیلیت ہے پینستان باوہ راکں دیتا ہے اس کے ساتھ получить یار میرے سے پوچھیں نا میرے بھائی یار میرے اس کے جواب وہ دے رکھتے ہیں نا میں سابق وزیر داخلہ چودری نسار پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ نیوز لیکس کی انکوائری کا حکم حکومت نے دیا تھا جبکہ پرویز مشرف کے معاملے پر ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ سب کو چاہیے کہ عدالتوں کے آرڈرز نکال کر پڑھیں سپریم کورٹ کا آرڈر پڑھیں سپیشل کورٹ کا آرڈر پڑھیں اور سندھ ہائی کورٹ کا بھی آرڈر پڑھیں ان کو ائرپورٹ پر میں نے روکا تھا یہ کہنا تھا آج سابق وزیر داخلہ چودری نسار کا نیوز کانفرنس کے دوران